بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں ویڈیو بابا جی نے بہترین بات کی کہ میں کوئی پیر بزرگ نہیں ہوں اور شریعت کے طریقے پر میں دفعہ ہونا چاہتا ہوں میں کوئی پیر کوئی اس طرح کا نہیں ہوں کہ میرا کوئی دربار بنایا جائے ہم ان سے ایک سوال کرنے جا رہے ہیں کہ نعوذب اللہ کچھ لوگ صحابی قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی شخصیت قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ فرشتہ قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ خیزر علیہ السلام قرار دے رہے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تے رہے ہیں السلام علیکم میرا نام علی علم عروف ہے آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہمیں ایک مرتبہ پھر قادر بخش مری کے علاقے میں پہنچے ہیں ان کے بیٹک کے باہر ہم کڑے ہیں گزشتہ روز ہم نے ویڈیو بنائی تھی الحمدللہ کافی پذیر رہی ملی فیس بک پر یوٹیوب پر بہت سارے دوستوں نے دیکھا اور اچھے قلمات انہوں نے لکھیں اور اچھے الفاظ میں یاد کیا ہمیں کمنٹس میں آج کی ویڈیو میں چند ایسی چیزیں جو لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں چند باتیں ہم ان کا جواب دیں گے ان باتوں کا ہم خاتمہ کریں گے کہ دنیا میں ایک غلط پیغام جا رہا ہے ایک غلط بات پھیلائی جاری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کی جاری ہے کہ نعوذ باللہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روح آئی ہے اور کسی نے فرشتہ قرار دیا ہے کسی نے حضرت خیزر علیہ السلام قرار دیا ہے تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں ایک چرواہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں صحابہ کرام کے غلام ہیں صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں عبدالقادر بش مری یہ ایک چرواہے تھے بکریاں چراتے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بیت اللہ کی محبت روز رسول کی محبت ان کی دل میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دھر بولایا اور ایسے بولایا کہ بار بار اب وہاں سے ان کی بولاوہ آ رہا ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ایک عزت دی دنیا ان کو تلاش کر رہی ہے لیکن وہ ان کو تلاش نہیں کر پا اور ہم نے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو کچھ دوستوں نے اعتراضات کیے کہ ان قریب یہ بابا جی ایک بڑے پیر بن جائیں گے ایک مزار بن جائے گا اور ان کے رشدار کمائی کے ذریعے بنائیں گے آج ہم قادر بش مری سے ملیں گے ان سے ان باتوں کا جواب مانگیں گے ان کے بچوں سے ملیں گے کہ وہ آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں اور بابا جی خود کو کیا سمجھتے ہیں وہ دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں تاکہ ان باتوں کا جتنا جلد ہو سکے ہم ان باتوں کا جواب دیں ان باتوں کا جو جھوٹ پیلایا جائے رہے ہیں ویوز کے لیے لائکس کمنٹس کے لیے جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے بابا جی اللہ کے ایک نیک بندے ہیں ایک شریف انسان ہیں اور ایک چرواہی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک مردبہ پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو وہاں رکھ کر اپنے آپ کا مخاطب کیا کہ اے عمر تم وہ انسان تھے جو اس پہاڑیوں کے درمیان لوگوں کے اونچ چراتے تھے تمہارے پاؤں اونٹوں کے پشاپ سے تر رہتے تھے لیکن آج اللہ تعالیٰ نے تم نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمر تم نے محمد کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا اونچے مقام دیا اسی طرح قادر بش مری یہ ایک چرواہے تھے بکریہ چراتے تھے لیکن دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے روز رسول کی محبت تھی بیت اللہ کی محبت تھی اور عبادات کرتے تھے عذکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کی بدولت ان کو اپنے گھر بلایا اور اپنے گھر بلا کر ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا اس کے سب آپ سب گواہ ہیں تو ہم ابھی عبدالقادر صاحب سے قادر بشمری صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور ایک اور بات بہت تیزی سے پیل رہی ہے کہ یہ نابینہ ہیں اور یہ اوپر سے اتری ہوئی ایک روح ہے ساری باتیں جھوٹ ہیں الحمدللہ قادر بشمری صاحب بابا جی بینہ ہیں اللہ تعالی نے ان کو آنکھیں دی ہیں اور اچھی طرح دیکھتے ہیں اچھی طرح سنتے ہیں اچھی طرح بات کرتے ہیں اللہ تعالی نے صحت دی ہے اسی سال ان کے عمر ہیں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور ایک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں پسماندہ علاقے میں رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی اچھی طرح گزار رہے ہیں دنیا کے مستیوں سے دور ہیں رنگینیوں سے دور ہیں یہاں نہ بجلی ہے نہ انٹرنیٹ ہے ان کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ کوئی بجلی ہے نہ گیس ہے اپنی لکڑیے جلا کر جھوپڑیوں میں رہ کر دو وقت کا کانا میسر ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے آرام کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہم ابھی قادر برش مریض صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور جو لوگ کے اعتراضات ہیں جو افوائے ہیں ان کا مزالہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اچھا جی ہم اس وقت قادر برش مریض صاحب کے ساتھ بیٹے ہیں ہم ان سے ایک سوال کرنے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ صاحبی قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی شخصیت قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ فرشتہ قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ خضر علیہ السلام قرار دے رہے ہیں طرح طرح کے لوگ افوائے پہل آ رہے ہیں ویوز کے لیے کمنٹس کے لیے ہم بابا جی سے پوچھیں گے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب مزار بن جائے گا ان کا اور یہ پیسے کمانی کے ذریعے بن جائیں گے یہ پیر بن جائیں گے اور لوگ ان کو پوچھنا شروع کرنے کے نعوذ باللہ اس طرح اس طرح کے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں تو ہم آج ان کی زبانی ہم سنیں گے تاکہ ان تمام باتوں کے جواب دیں اور آئندہ یہ چیزیں سننے کو نہ ملیں بابا جی مخلوق گشہ گیا تو صحابی نعوذ باللہ یا تو رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے زمانے چیہت کے یا تو پیر بنے تایی مزار بنی یہ مردموں نے تو تو جواب دے میں آئی جواب دے میں نای پیریاں میں بزرگیاں میں ہوتا یہ پاتشفاد ہیں گریب ہیں میں بسی گریب ہیا گو میں بسی پیسہ نظر چاہ امرو آج کا گا میں بولی دنے سے میں نای پیریاں میں بزرگیاں میں ملائکہ ہیں میں گریب ہیں بلوچے ہیں پاکی حالی سمائی ڈیولا پرکسہ مری ہیں بابا جی نے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک غریب شخص ہوں ایک ننگے پیر آدمی ہوں ایک بلوج ہوں پاکستانی ہوں ایک دہی علاقے میں رہنے والا ہوں بس مجھے اللہ نے اپنے گھر بولایا میں عمرے پہ چلا گیا اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میں صحابی ہوں میں گناہگار انسان ہوں ان کی باتوں کا خلاصہ یہی تھا بعض مردم میں بھی کچھ گیا تو تو انی تو پیر بنے تو مردم تئی مظہر بنائیں نہیں عشاء نے تو اچھی جواب دے تو اچھی وسیعت کہنے من بھی میرا چھ خبر میں مرنی بھی میرا یا باندہ بھی میرا ترچی ساری من بھی میرا اگر انسان دنیا چھ رہو تو اچھی وسیعت کہنے وچی چھکا نہ بابا جی نے بہترین بات کی کہ میں کوئی پیر بزرگ نہیں ہوں میں اپنے بلوچی جو ہمارے طریقے ہیں اور شہریت کے طریقے پر میں دفع ہونا چاہتا ہوں میں کوئی پیر کوئی اس طرح کا نہیں ہوئی کہ میرا کوئی دربار بنایا جائے لوگ آ کر وہاں کچھ الگ دندہ شروع کریں تو یہ ایسی باتیں تھی جن کا جواب دینا لازمی تھا لوگوں کو گمراہ کیا جارہا تھا ایک غلط بابا جی کے بارے میں غلط سوچ پیدا کی جاری تھی اللہ تعالی نے ان کو اتنی عزت دی ہے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے لیکن دوسری طرف ایک اتنی خطرناک بات پیلائی جاری ہے کہ جس کا جواب لازمی تھا الحمدللہ ان کے جواب مل چکے ہیں بابا جی نے زبان خود کہ دیا ہے اپنی زبانی بتا دیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں کوئی صحابی نہیں ہوں میں انہوں نے ابھی ویڈیو گرانے سے پہلے ہی بتایا کہ میں نے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری میں نے رکھی عمامہ میں نے رکھا ہے اللہ تعالی نے اسی سنتوں کو اپنانے کے بدلے میں مجھے عزت دی مجھے سب لوگ میرے پاس ویڈیو بنانے آرہے اور تصویریں بنانے آرہے تحفے دینے آرہے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے ہمیشہ لوگوں کو عزت دی ہے دنیا میں بھی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی انہی عبادات سے انہی سنتوں سے وہ مشروط ہے تو انشاءاللہ تعالی بابا جی کی مزید کوئی بھی اسی خبر ہوگی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور ہو سکتے کہ یہ بہت جلد اللہ کی راستے میں پرسے جائیں حج کی لے جائیں ان کو سعودی جو وزارت ثقافت ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کوئی خبر نشر کی ہے کہ اس بابا جی کی تلاش ہے ان کو تو ہم کوشش کریں گے کہ ٹویٹر پر بھی ہم ان کو منشن کر کے ٹویٹ کریں اور ان تک ان کی رسائی ان کو حاصل ہو تو کوئی بھی مزید کوئی نئی خبر ہوگی کوئی بریکنگ نیوز ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لئے اجازت جئی گیا السلام علیکم